اور یہ چیز جو ہے تھی یہ میڈیا میں بھی آئی ان کے جو بیانات تھے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ 35 سے اور 370 جو ہے اس کو سٹرنٹھن کیا جائے اور اس کو ریٹین کیا جائے اس چیز کے خلاف ہماری جو ماں ہیں جو ہماری جمہو کشمیر ہائی کور بار ایسوسیشن جمہو انہوں نے شاید ان کو کوئی غلط فہمی ہوگی کہ شاید یہ بار کا فیصلہ ہے حالانکہ یہ ہمارے بکلا بائیوں کی ذاتی رائے تھی تو مجھے لگتا ہے کہ کسی کی انسٹیگیشن پر اگمی جیٹلی بار کا ایگزیکوٹیو کو مدعو کیا گیا اور ایک ایسا فیصلہ لیا گیا جس فیصلے سے ہم سب کے جو جذبات ہیں وہ مجرور ہوئے ہیں ہمارے جہاں تک ایگزیکوٹیو کی یہ رائے کہ وہ ہمارے ان دو ساتھیوں کے فیصلے کو کنڈیم کرتے ہیں وہ ان کی اپنی ذاتی رائے تھی یا وہ ایگزیکوٹیو کی رائے تھی لیکن اس کے بعد ہمارے ان دو ایمیننٹ لائرز کو بیسک میمبرشپ سے سسپنڈ کرنا ہم اس کے خلاف ہیں میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم اس وقت جو ہمارا ٹیمپل آب جسٹس ہے ہائی کورٹ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں یہاں پہ ہم اپنے عوام کے بنیادی ہے تو فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کرنے کے لیے یہاں یاچکائیں دائر کرتے ہیں یہاں پہ ہم روز گوہار لگاتے ہیں کہ آرٹیکل چودہ سولہ سترہ اکیس کی وائلیشن ہوئی ہے بتیس کی وائلیشن ہوئی ہے دو سو چھپنیس کے تحت ہم یہاں پہ آتے ہیں لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہوا کہ ہماری برادری کے دو عالی رکن جنہوں نے جمہوں کے سماج میں جنہوں نے لیگل فریٹرنٹی میں اپنا نام بنایا ان لوگوں کے خلاف جو سلوک کیا گیا ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں اس قسم کی ٹریٹمنٹ دو ایمنینٹ رائلز کے ساتھ ایک انکانسیچوشنل ایکٹ ہے جس کے خلاف پروٹیس کرنے کے لیے ہماری بار کی جتنی بھی سین وائسیز ہیں وہ اس بار کے لئے پروٹیس کر رہی ہیں بار کو بخار لگا رہی ہیں کہ وہ اپنے اس فیصلے کو واپس لیں اور ہمارے ان میمبرز کو بائزت طریقے سے ان کی میمبرشیپ کو رسٹور دیں موسیقی موسیقی